ہمارے ساتھ ہاپور سے ہمارے سموڈاتا سرویش بھی جڑ گئے ہیں ہاپور میں بھی کافی بڑے اسطر پر اس طرح کا پردرشن چل رہا ہے سرویش یہ بتائے کہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں آخر شراب بندی چاہتے ہیں شراب کی دکانوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ہے ان کے من میں جو پردرشن وہ کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کا پردرشن کسی انجام تک پہنچے دیکھیں اجید میں آپ کو بتاؤں کہ اتر پردیس میں بھی یہ شراب ایک بہت بڑی سمجھ سے آیا ہے اور خاص کر آپ دیکھیں گے کہ پورس تو کبھی اس کے لیے آگے آیا نہیں لہی کئی جگہوں پہ جب مہلاؤں نے آگے آگے ویروت کیا تب لگام ضرور لگی ہے آپ کو بتائیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں بگل میں ایک ٹھیکا ہے جس کو صبح جلا دیا گیا ہے یہ مہلاؤں نے ویروت کیا کیونکہ جو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے سمجھے کا وہ ان مہلاؤں کو کرنا پڑتا ہے جب بھی یہ بازار سے نکلتی ہیں یا گھر سے گزرتی ہیں تو جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں ان پر فپتیاں کسنا ان کو چھیڑنا اس کے ساتھ ہی ایزلی دارو اولیبل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت سمجھے ہوتی ہے سیدھے ہم انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا سمجھے ہے سبح یہاں پہ کیوں آگ لگائی گئی سبح میں نے یہاں پہ دیکھا کہ بگل میں ڈھکا ہے اس کو جلا دیا گیا ایم اکھا ہنگ میں ہیٹ برصہ ہی ہے گالی بتا دیا پڑت اس والا نہیں کہا ہمارا پیچھے ڈنٹے لے 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 کر ہمیں پہ رہوں پیسے ہوں گئے نا بھک کر ہمیں ہی ہمارے ہیں ہمیں کہیں گالی گلی گندی گندی گالی بکیا ہے کوت والی انہوں نے ہمیں بتتمیجی کر رہا آپ نے کیا آپ نے سر آپ کے لیے سکایت کی تھی کہ بند ہونا چاہیے بند ہونی چاہیے یا پر سین لگنی چاہیے تو کیا بولا انہوں نے کیا بولا کچھ نہ بولا بس ان کا ساتھ دے رہے ایک ایک لوگ بتائیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ہم جیسے ہم نے ہم گا بولا تو پولیس والے ہم کو یہ آکے ڈاٹرے بھگا رہے اور کیا کہتا ان کا ساتھ دے رہے اُلٹی سیدھے بولنے مطلب امک کس طرح کی دکھت ہوتی یہاں سر آپ کے ٹھیکے کو جیسے بہتے ہیں دکھت ہوتی ہیں ہماری اولاد بہتے ہیں کماتے ہیں سر آپ پیتے ہیں گھر میں لڑائی دنگا کرتے ہیں اور بیمار پڑتے ہیں مر جاتے ہیں لگائی ترہا جان لڑکے مر گئے دس ہمار محلے میں سے اتتے سے بچے ان کو چھوڑ گئے ادھک بہو آئی نہ ہوا بھی ابھی مراؤ بنوڑا پانچھے دینا ہو گئے ایک بار میں آپ کو یہ بھیڑ دکھانا چاہوں گا کہ جیسے ان لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی میڈیا سے یہاں پر آیا ہے دسال کل یہاں پردرشن ہوا تھا اور آج یہاں پر جو سر آپ کا ٹھیکا ہے اس کو جلا دیا گیا اور جیسے ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے پرساسن ان کی بات نہیں سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو سرکار ہے ہمارے مادم سے ان کے تک بات پہنچے ان کا کہنا ہے کہ یہ جب بھی پولیسے سکایت کرتی ہیں تو ان کو ڈاٹ کے بھگا دیا جاتا ہے اور ان کی آنکھ کئی لوگوں کی سر آپ بات پر رہی ہمارے ساتھ ویویک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سرویش اور آشتوش چندرہ پٹنا سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے سمباداتا ایک بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے آپ کو بتائیں اکھیلیش سرکار نے آبکاری نیتی کی سمکچھا شروع کیے تو یہ بڑی خبر اس وقت یہ آپ کو بتائیں کہ اکلیش سرکار نے جس طرح سے آبکاری نیتی بنائی تھی رینیو کیا تھا اسے اگلے سال کے لیے اب اس نیتی کو یوگی سرکار اس کی سمکشہ میں لگی ہے اور نئی سرکار اب اس آبکاری نیتی میں جو چیزیں ہیں اسے سمجھنے اور اسے پھر سے درست کرنے کی سمکشہ بیٹھ کے کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سمجھنے سرکار نے جس طرح سے سرکار جانے سے پہلے اگلے سال کے لیے بھی رینیو کر دیا تھا آبکاری نیتی کو اب اس کو نئی سرکار یوگی سرکار کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور سمجھنے شاکمک جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کس طرح کے پریورتن ہو سکتے ہیں سمجھنے دیکھیں اترپادیش کے نئے نئے آبکاری منتری بنے ہیں جے پرکاش سنگھ جو صدات نگر سے آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو اکلیش یادوں نے دسمبر کے مہینے میں ہی لائسنسز کا رینیوول کر دیا تھا اترپادیش میں تقریباً پچیس ہزار شراب کی دکانیں ہیں ان دکانوں کا رینیوول مارچ میں ہونا چاہیے جب یہ فیننشل یار ختم ہوتا ہے لیکن اکلیش سرکار نے دسمبر میں ہی ان کا رینیوول کر دیا تھا اور یہ آشنگ کا اس بات کی ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر کچھ نہ کچھ لیندین بھی ہوا ہے لیکن چونکہ وہ رینیوول اوفیشلی کر دیا گیا ہے اور اس کا ریوینیو بھی سرکار کے خاتے میں آنا شروع ہو گیا ہے جنوری فروری مارچ کا ریوینیو سرکار کے خاتے میں آ گیا ہے اس نے ایک دم سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ایک سمسیہ آ رہی ہے اس کے لیے کانون ویبھاگ جو اترپادیش کا ہے نیائے ویبھاگ اس سے رائے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی رائے لی جا رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے اس میں سنشودھن کر سکتے ہیں یا پھر اس کو رد کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یوگی سرکار یہ بات سمجھ گئی ہے کہ تین مہینے پہلے ہی لائسنس رینیو کرنے کا مقصد سرکار کا اوفیشلی سرکار کا کیا رہا ہوگا لیکن فیلحال اس کا توڑ دکال لے کے لیے اب کانون ویبھاگ کیوں ویدھی ویشش کو گرائے آپکاری ویبھاگ لے رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوٹتے ہیں پھر آپ کے پاس سرویش جو آپ چرچہ کر رہے تھے اس تھانیے لوگوں سے یہ بتائیے کہ کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ اس طرح سے پردرشن جو وہ کر رہے ہیں جس طرح سے شراب کے ٹھیکوں میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں شراب جلا رہے ہیں اس کا اثر ہوگا بھی یا نہیں پرشاسن سن پا رہا ہے ان کی بات یا نہیں یہ جانتے ہیں لوگ دیکھئے جیت پرشاسن اگر اس بات کو مان جاتا تو یہ میلہ ہیں جو گھر میں چولے میں جو لکڑیاں لگاتی ہیں اس کو لے کے یہاں دارو کے ٹھیکے تک نہیں آتی لیکن وجہ یہی کی پرشاسن جب ان کی باتوں کو نہیں سنا تو ان محلاؤں کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا ایسا نہیں کہ صرف محلاؤں ہیں یہاں پہ تمام ایسے آدمی بھی ہیں جو یہ بیرود کر رہے ہیں لیکن جب ہم ان سے جانتے ہیں آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد اب سرکار سنے گی یا پولیس والے آپ مانیں گے ایک ایک لوگ کہیں گے تو ہماری بات سنے اسی لیے بیرود کریا ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو یہاں تک آنا پڑا اور یہاں باہر جو زراف ہماری اولاد ہے دارو پیتے ہیں ادھر آئیں گے تب اور ادھر دیکھ کے بتائیے تاکہ آپ کی بات لوگ سننے دیکھو یہاں ابھی بہو ہے اس کا آدمی دارو پی کر رہا جو صبح کو کمال آیا سام کو آکا اس ٹھیکے والے کو دے دیئے آج اس کے تین بچے ہیں جو گھر میں پڑے ہیں ابھی تو اس بجے سے بتاؤ گھر گھر کس جا کے دیکھ لو تم ختم ہوگا دو دو لاس ایک ایک دن میں گئی ہے محلے میں سے اب آپ بتائیے ہم کیا کر سکنے یہ سوال ہے اس سوال کے ساتھ پہ آتے ہیں آپ کے پاس لوٹیں گے آپ کے پاس ویویک یہ بتائیے لوگ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں جو امیدیں پالے ہوئے ہیں لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بھلا کیسے پوری ہو پائیں گے چناؤ کا تو وقت ہے نہیں یوگی سرکار کیا ان کی باتیں سن پائے گی دیکھیں فیلحال جیسا عجید میں نے بتایا کہ ابھی سرکار کا اس طرح کا کوئی ویچار نہیں ہے اور سنکل پتر میں یا بھاشنوں میں بھی جو کیمپینی ہوئی ہے بیجے پی کے نتاؤں نے انہوں نے شراب بندی کو لے کر کے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے یہ بات ضرور اٹھائی جا رہی ہے کچھ طبقوں کے دورہ بیجے پی کے ایک بر کے دورہ کچھ رسٹکشن ضرور لگایا جا سکتے ہیں جیسے مان لیجے کہ اٹھارہ سال سے کم کی عمر کے یا بیس ایک کس سال سے کم کی عمر کے لوگوں کو شراب ٹھیکوں سے نہ دی جائے اس طرح کے کچھ رسٹکشن ضرور لگایا جا سکتے ہیں لیکن ابھی شراب بندی کو لے کر جس طرح گجرات میں شراب بندی ہے یا بیہار میں ہے اس طرح سے لے کر اترپدش سرکار ابھی فیلحال کوئی ویچار نہیں ہے کوئی سبگاہت نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں سمکشہ میں لگی ہے یوگی سرکار جو پہلے سے شراب نیتی ہے آپکاری نیتی ہے اور پچھلی سرکار نے جس طرح سے اس کا رینیوال کر دیا تھا اب نئی سرکار اس کی سمکشہ میں لگیا اور اس بیچ جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو خبریں الگ الگ جگہوں سے کیسے لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں کیسے گاؤں میں قصبوں میں مہلائیں شراب کے خلاف سڑک پر اتری ہوئی ہیں کیسے مہلائیں دکانوں میں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں کیا ان کی آواز نکار کھانے میں توتی کی آواز بن کر رہے جائے گی اس کی سنوائی نہیں ہوگی لیکن لوگ کس طرح سے اس کے خلاف ہیں دیکھئے اس رپورٹ میں آگ جنی کی یہ تصویر ہاپور کی ہے صبح صبح شراب کی دکان پر مہلائیں پہنچ گئیں اور پھر توڑ پھوڑ کرنے لگیں کافی سنکھیا میں پہنچی مہلائوں نے دکان سے شراب نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی موقع پر پہنچی پولیس نے مہلائوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نشے کا دنش جھیلنے والی مہلائیں اتنے غصے میں تھیں کہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی یہ کھول دی گئی ہے مطلب کسی نے کسی سے آپ نے شکایت کی اس میں ڈی ایم صاحب سے ملے تھے کیا کام جو ڈی ایم صاحب نہیں مل پائے تھے اس ٹینوں صاحب ملے تھے ہم جیاء پاند دیکھا آئے ہیں کافی مہلہ ہے پورے چسر کے لوگ گئے تھے کیا چاہتے ہو آپ لوگ یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنتی پور کا جو پچھلہ ایریا ہے کافی پہلے سی مہلہ بہت پرخان ہے اب ہم آپ کو کننوج کی تصویر دکھاتے ہیں کننوج میں بھی کمو بیش ایسی ہی استھیتی ہے جوان بزرگ مہلائیں لڑکیاں یہاں تک کی یہ وقت بھی ہاتھ میں ڈنڈے لے کر شراب کی دکان پر پہنچ گئے دکان میں توڑ پھوڑ کرنے لگے کافی دیر تک ہنگامہ کیا آخرکار دکان کو پوری طرح سے دھوست کرنے کے بعد ہی لوٹے اسثانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ شراب سے ان کے پریوار برباد ہو چکے ہیں سر یہاں پہ ہمارے گاؤں کے بلکل پاس میں یہ دیسی تھےکا سراب یہ انگریجی بیئر یہ سب تھےکے کھولے گئے ہیں اس پہ ہماری ماتاں بہنیں ادھر آتی ہیں میرا سکریے گرامیڑ ہونے کے ناتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تھےکا نہ رہے اور یہاں بہت طریقے سے رکھا گیا مراد آباد میں تو مہلائے ہاتھ میں جھاڑو اور ڈنڈا لے کر پہنچی تھی شراب کے دکان پر پہلے دکان کو دور دیا اس میں سے شراب کی بوتلیں نکال کر باہر پھیک دی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد مہلاؤں نے آگ لگا دی مراد آدھیں مراد آدھیں مراد آدھیں مراد آدھیں کل ملا کر شراب بندی کی مانگ کرتے ہوئے ہر شہر میں محلاؤں نے حلہ بول دیا یہ شراب بندی کی مانگ کر رہی ہیں انہیں امید ہے کہ نئی سرکار ان کا درد ضرور سنے گی زندگیاں برباد کرنے والی شراب کی بکری پر سرکار بین لگاتی ہے یا پھر راجسوں کی دعائی دے کر جاری رکھتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہاپور سے تاہل کننوج سے نت کے ساتھ دیپ چندر جوشی مراد آباد انڈیا 24 سب ہاپور میں ہے ہمارے سمواداتا سرویش اس وقت سرویش بتائیے کہ لوگوں میں اس بات کو لے کر کیا پرتکریہ ہوتی ہے کہ جو وہ پردرشن کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ ایک بار اگر دکانے وہاں سے توڑ پھوڑ کر ہٹا دی گئیں پھر دکانے کہیں کھل جائیں گی یا وہیں پر کھل جائے گی کیونکہ سرکار کا ایسا کوئی ارادہ فیلحال نہیں ہے یہ باتیں جان کر پردرشنکاری مہلاؤں یا پروشوں پر کیا ریاکشن ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ یہ جی دیکھیں اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ لوگ جب گھر سے باہر آئے ہیں تو اس چیز کو پرساسن کو ماننا ہی پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ پورے گھر ہاپڑ کی بات کریں تو سو سے زیادے یہاں پر شراب کے ٹھیکے ہیں شہر میں کئی ایسے ٹھیکے ہیں اور جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ جب لوگ صبح یہاں سے کام پر جاتے ہیں تو ان کو جو پیکٹ ہوتا ہے یا جو دارو کی سیسی ہوتی ہے وہ ایسے ہی دے دی جاتی ہے اور جب وہ کام سے آتے ہیں تو ان سے پیسہ وصولہ جاتا ہے آئیے اس سوال کا بھی جواب لے دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ریپورٹ ہم لوگوں نے چلائی تھی گھوٹم بندگر کے جیور پہ جہاں پہ مہلاؤں نے جب جا کے دارو کی بھٹیاں توڑنا شروع کیا دکانے توڑنا شروع کیا تو وہاں پہ وہ چیزیں بند ہوئی تھی میں آپ کو اسے جاننا چاہوں گا اس سے تو دکت ہوگی جس طرح سے دکانے توڑی جا رہے ہیں یا جلائی جا رہے ہیں کیا لوگ مانیں گے اس سے آہ مانیں گے کیونے باؤ جی مطلب پرسان پبلک جاد ہے اس اس ٹھے کے سے یہ بستی مہاراتے کا بارہ بارہ سالے بچے کو لٹ لگا دی انہیں سر آپ پینے کی پولیس والے کچھ نہیں کہتے سکھائیت بھائیت پولیس والے تھا کوئی مطلب بھی نہیں آتا نہیں ہے پولیس والے کوئی سکھائیت بھی کریں تو کوئی نہیں آتا سکھائیت بھائیت بھائیت ہمارے بارہ سال کا بچہ چلا رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ بیروت کر رہے ہیں اس سے پرساسن سنے گا سنے گا کیوں نہ جب ہم کریں گے تو سنے گا سنے گا سنے گا جب ہمارے بالک چھوٹے چھوٹے اجید میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس تحتی تب نکل کے آئی آپ ایک بار دیکھئے یہ جو بھیڑ ہے میں دکھانا چاہوں گا یہ جتنی بھی اس میں سب سے زیادے وہ مہلا ہے یہاں تک ہی جو بہویں ہیں جو گوگٹ نکال کے آئی ہیں وہ بھی گھر سے نکل کے آئی ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی لوگوں میں امید ہے کہ سرکار ان کی سنے گی اور اسی لئے اس طرح کا پردرشن بھی وہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس طرح کی کوئی سکھ بگاہت نہیں ہے فلال سرکار سمکشہ کر رہی ہے جو پہلے کی نیتی ہے اس کو لے کر شراب بندی کو لے کر کسی طرح کی سکھ بگاہت نہیں ہے فلال شکریہ آپ کا ویوے کمال صاحب جڑنے کے لئے آشتوش آپ کا بھی اور سرویش آپ کا بھی شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی